مہاویر ہسپٹل مہاویر ہسپٹل میں بارہ بودھ بنایا گئے ہیں مہاویر ہسپٹل میں ویکسین کی پہلی کھپ پہنچنے کا انتظار آخر کار شنیوار کو ختم ہوا سبح قریب ساڑھے آٹھ بجے جیسے ہی ویکسین پہنچی تو تیر تھنکر مہاویر یونیورسٹری کے آلہ پرابندن کورونا واریرز کے سنگ سنگ پیرا میڈکل کے سٹاف نے تالیوں کی گڑگڑا ہٹ اور پھولوں کی بارش کے بیچ امید کے ان ٹھیکوں کا گرم جوشی سے سواگت کیا ویکسین لگانے کے شروعات نرسنگ ادھکش کا چندرکانتہ واجپے سے ہوئی ٹی ایم یو کووڈ نائنٹین ہاسپٹل کے دس ڈاکٹروں سمیت کل ستاون میڈکل سٹاف کا فرس ڈے ویکسینیشن ہوا لیکن کسی کو بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا ٹیکہ کرن کے سمیے سوشل ڈسٹینسنگ کا کڑائی سے پالن کیا گیا سبھی لوگ ماسک لگائے ہوئے تھے ٹیکہ کرن سے پورو سبھی ٹیکہ لگوانے والے میڈکل سٹاف کی تھرمل سکریننگ بھی ہوئی ویکسینیشن کے بعد سبھی لابھارتیوں کو پرماڈ پتر بھی دیے گئے ان لیکنی ہے کہ ویکسینیشن کے لیے سرکاری نیامنسار رینڈم لی ٹی ایم یو کووڈ نائنٹین ہاسپٹل کے سو میڈکل سٹاف کو چنا گیا تھا زلہ مجسٹریٹ شری راکیش کمار اور ورشت پولیس ادھک شک شری پرباکر چودری کی دیکھ ریک میں ویکسینیشن کے کیمپین کا شبھارم ہوا اس موقع پر کولادی پتی شری سوریج جین جی وی سی شری منیج جین میمبر آف گورننگ بوڈی ایم جی بی شری اکشت جین آدھی کی گرمہ میں موجود گی رہی ٹی کا کرن کیمپین کے شبھارم موقع پر کولادی پتی شری سوریج جین بولے دیش کے لیے ہی نہیں ٹی ایم یو کے لیے بھی آج بڑا دن ہے ٹی ایم یو کووڈ نائنٹین ہاسپٹل کے کورونا یودھاؤں اور میڈیکل سٹاف نے کورونا کے خلاف جم کر جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہیں اب دیش میں کورونا کی ویدائی کے لیے دو دو ویکسین آ گئی ہیں اتنی جلدی ویکسین بنانے کے لیے میں بھارت کے ویگیانے کو اور ڈاکٹروں کو بدای دینا چاہتا ہوں مجھے امید ہے سب سے پہلے انڈیا سے ہی کورونا کی ویدائی ہوگی انہوں نے ویکسینیشن کرانے والے ٹی ایم یو کووڈ نائنٹین ہاسپٹل کے یودھاؤں کو بھی بدای دی کہا کہ سب سے پہلے میڈیکل سٹاف کا ویکسینیشن ہوگا اس کے بعد آم آدمی کوٹی کا مہیا ہو پائے گا پروفیسر این جنرل میڈیکل ویبھاگ کے ایچ او ڈی ایوم ٹی ایم یو کووڈ نائنٹین ہاسپٹل کے نوڈل ادھکاری ڈکٹر ویکس سنگھ بولے آج ہم سب کے لیے گرف کا دن ہے ویکسینیشن کے لیے ٹی ایم یو میں چودھا بھوٹ بنائے گئے ہیں ایک بھوٹ پر سو لوگوں کا ویکسینیشن کیا جائے گا ویکسینیشن کیمپین کے دوران ندیشک پرشاسن شری ابھیشید کپور ندیشک ہاسپٹل شریعجے گرگ ندیشک ہاسپٹل پی این ڈی شریعجی پن جین ٹی ایم یو کووڈ نائنٹین ہاسپٹل کے نوڈل ادھکاری ڈاکٹر ویکس سنگھ ٹی ایم یو کووڈ نائنٹین ہاسپٹل کے نوڈل ادھکاری ڈاکٹر نجمال خودہ آدھی بھی موجود رہے ڈاکٹرز کے لیے اور ہمارے سچاپ کے لیے اور پورے دیش کے لیے جب بھارت میں ایک نہیں دو دو بیکسین اپنی بنی ہوئی ہم لوگوں کو مل رہی ہیں اور یہ کورونا کا جو بھوٹ اتنے دن سے پورے ہندوستان کو کیا پوری دنیا کو تنگ کر رہا تھا اب اس کا تھوڑا در کم ہوگا ابھی یہ کیول ہسپٹل سٹاپ کو یہ لگنے جا رہی ہے لیکن عام لوگوں کو بھی ملے گی بزرگ لوگوں کو بھی ملے گی اور آج جن لوگوں کو ملی ہے ان شکتوں میں بجھائی جانا چاہتا ہوں اور خاص کر سرکار کو اپنے بیگیانکس کو ڈاپٹرز کو جنہوں نے اتنی محنت کر کے اتنی جلدی انڈیا میں کوئی بیکسین کو بنا لیا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بریزین سے بھی لوگ یا پلین سے آگئے ہیں لینے اور ہندو سٹارز بیکسین کا سب سے بڑا لیرماتا ہے تو انڈیا ہے نمبر ون اور کوئی بھی ہاں سے سب سے پہلے بھاگے گا آج ہمارے دیم بہت ہی کرب کا دن ہے تم سب کے لیے کہ آج بیکسینشن شروع ہو گیا پورے دیش میں اور جہاں تکر تھنکر مہدر میڈکا کالنجز کی بات ہے یہاں پہ چودہ بودھ بنایا گئے ہیں اور ایک بودھے سالوں کا بیکسینشن کرنا ہے آج بہلے دن صرف ایک ہی بودھے کام ہو رہا ہے اور آج صور نونکھا بیکسینشن ہو رہا ہے اس کی لیشٹ ہمیں جلہ سواس تذکاری کی طرف سے پروائیڈ کی گئی تھی اور یہاں پہ ساری بیوستہیں ہیں اگر کسی کو کوئی بھی رگ رییکسن ہوتا ہے کوئی پولم ہوتی ہے تو اس کی سمچک بیوستہ کی گئی ہیں جہاں پہ ہمارے جنر ڈاپٹر ایک سینر سیکنٹی وہاں پہ آج بیوستہ روم میں ہے جب تے بیوستہ بیوستہ کا کان کرتا رہے گا تب تک وہاں پہ آج بیوستہ روم میں رہیں گے اگر کسی کو کسی طرح کا بھی کوئی رییکسن ہوتا ہے جس پہ سمچک بہت کم ہے تو وہاں پہ بوری پروسہ ہے کہ اس کو ہم روک سکینا ہے پھر ویکسینشن کے کارکرم میں ایک نوڈل افسر ہیں اس کے ساتھ سارکار کی طرف سے آئے گئے نرسنگ سٹاف اور ہمارے ہاں سے ڈاکٹرز ہیں ویکسین لگانے سے پہلے پوری چانچ کی جا رہی ہے ویکسین لگانے سے پورا ان کا ڈاٹر اکتریت کر کے ان کا فارم بھر کر کے تو ویکسین لگائی جا رہی ہے